ہمارے حکمرانوں نے تو اتیاز بھی ہمیں اتنا غلط پڑھایا کہ آپ پوچھئے مت آزادی کے بعد دیش کے کرن دھاروں نے تمام لٹیروں مغلوں کو مہان بتانے والی گھٹی ہمیں پلائی ہمیں پڑھایا گیا کہ سمرات شاہ جاں سب سے بڑا پرمی تھا اس نے اپنی منتاج کی یاد میں تاج مہد بنوائیا جبکہ منتاج کے مردے کے بعد اس نے اپنی بیٹی جان نارا کو اپنی بیوی بنایا یہ کہیں اتیاز میں دردنی کیا گیا شاہ جا کی آٹھ بیویاں تھی اور اس کے حرم میں اس کی حوث کی یاد بجانے کے لیے ہزارہ عورتیں تھی اس کی تیسری بیوی منتاج چوجوے بچے کو جن میں دیتے ہوئے مر گئی تھی ہمیں یونی پڑھایا گیا کہ جنہ کنارے بنے ہندو شیع مندر کے اوپر میناریں کھڑی کر ایک مندر کو سولہ سو بتیس میں شاہ جا نے مقبرا بنوا دیا اسے تاج مہل نام دیا گیا اس تاج مہل کے بائیس کمروں کو لے کر صدق ویباد رہا ہے ان بائیس کمروں میں سات سو سے زیادہ ایسے چن ہیں جو اس کے مندر ہونے کا جیتا جاکتا پرماہ ہیں اتحاس کار پرشوتم ناگیش اوک کی لکھی پستک تاج مہل تیج و مہلائے شب مندر ہے اس کا دستار سے درنم کیا گیا ہے ابھی کہ تاج مہل کے تہکانے اور ان سرشنہ تاج مہل سے بہت پہلے کی ہیں جو کی لال پکھر سے بنی ہوئی ہیں بارہ سو بارہ میں شب اپاسک راجہ پرماظرین دیو نے تیج و مہلائے بنوایا تھا سچا یہی ہے کہ اس کا سروب بدلنے کے لیے اس پر مینارےوں کی وال گنمد شاجہ نے بنوایا اور دیکھئے آجادی کے بعد صرف ہماری کتابوں میں اکبر بابر ٹی پیو شاجہ ٹائپ کے لٹیرے آتنکیوں آکرنتاں کو مہن بتایا گیا باقی ستاون اسلامی دیشوں میں تو ان کے نام پر نہ کوئی مہل ہے نہ کوئی مقبارہ ہے آرے مہل مقبارہ چھوڑیے ان کے نام پر کہیں شوشہ لائے تک آپ کو نہیں ملے گا